اور خبر دوپہر کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ بھوپال سے آ رہی ہے جہاں لکتار سیاسی منظرنامے پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے راج پھون میں کملنات کی گورنر لازی ٹنڈن سے ملاقات ہوئی ہے خرید و فروخت معاملے میں وزیالہ کملنات میں گورنر کو ایک خط سوپا ہے اور اس سب کے بیچ یہ بھی خبر ہے کہ بینگلورو سے آ رہے ہیں ارکان اسمیو بھی گورنر سے ملاقات کریں گے اور فروڈ ٹیسٹ کی ان سے بات کہیں گے ارکان اسمیو سپیکر سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں اور تمام ارکان اسمیو جو کہ بینگلورو سے آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فروڈ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں گورنر لازی ٹنڈن جو بھی تاریخ مقرر کریں گے اس دن وہ فروڈ ٹیسٹ کے لیے پلکل تیار ہیں چلی اسی دیر رکھ کریں گے ایک بار پھر سے بھوپال کا جہاں موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی مہتاب علم مہتاب لگتار ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا اور چاہے ہم کانگریس کی بات کریں یا پھر ہم بی جے پی کے ارکان اسمیو کی بات کریں دونوں ہی لوگوں کی تمام تر امیدیں اب جو ہیں وہ گورنر سے وابستہ ہو گئی ہیں کہ وہ کیا کچھ فیصلہ لیں گے تفصیلہ چاہیں گے یقینی طور پر سب کی چاہے بھارتی ینتا پارٹی کی بات کریں یہ کانگریس کی دونوں کی امیدوں کا مہور مرکز گورنر اور سپیکر ہی بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ابھی تھوڑے دیر پہلے سی ایم کملنات کی گورنر سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے تین صفحے کا جو خط دیا اس میں پوری معاملے کے لیے بی جے پی کی سازش قرار دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر جو بھی تاریخ چاہیں وہ تاریخ بتا دے اس تاریخ پر جو ہے فلوٹ ٹیسٹ کے لیے کانگریس تیار ہے لیکن یہاں پہ خاص باتی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اگر بات کریں جو اس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ خصوصی تیارے سے انیس میمرانی اسمبلی جو باغی جنہوں نے باقیتے بار اختیار کر رکھا ہے وہ بنگلور سے بھوپال پہنچ رہے ہیں اور وہ سیدھا جو ہے کہیں پر اور نہ جا کر گورنر ہاؤس جائیں گے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی چاہتی ہے کہ ان کو کانگریس یا کہیں اور جانے سے بہتر ہے پہلے گورنر ہاؤس کے سامنے پیش کر دیا جا اس کے بعد سپیکر کے سامنے پیش کر جائے تاکہ یہ واضح ہو سکتا جائے کہ یہ تمام میمرانی اسمبلی کیونکہ کانگریس کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کا استفاہ فوری طور پر جو ہے قبول کیا جانا چاہیے اور جب ان تمام لوگوں کا بھارتی جنتا پارٹی لگاتار دباہ بنا رہی ہے کہ 16 مارچ سے شروع ہونے والے اسمبلی سیشن پر نہ جا کر بلکہ اس سے پہلے فلو ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ بی جے پی کے کہنا ہے کہ کانگریس اپنی اکثریت جو ہے اپنا اعتماد کھو چکی ہے اب اسے حق نہیں ہے کہ وہاں پر 16 مارچ کو جو ہے وہاں پر اسمبلی کا اگر 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 یہ بات صحیح ہوتی تو یہ بائس کو میڈیا کے سامنے لیا ہے ان کی بات میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے دیکھئے کرونا بائیرس تو یہاں پہلے راجنیتی میں ہے بات میں دیکھا جائے گا تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جب آچیت کی گئی تو انہوں نے اپنے خاص انداز میں کہہ دیا کہ سیاست میں ہے کرونا بائیرس یعنی ان کا جو تنظیہ انداز ہے وہ مہتاب ہم نے یہاں پر بھی دیکھا اور صاف طور پر انہوں نے ایک طرح سے چیلنج کیا ہے کہ بی جے پی جو اپنے تمام ارکان اسمبلی ہے ان کو سامنے لے کر آئے کیا کہیں گے یقینی طور پر کہ کانگریس پہلے جن سے یہ کہہ رہی ہے اس کا یہ کہہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ممبران اسمبلی گئے ہیں یہ سازش کا شکار ہوئے اور جس طرح سے ذرائق حوالے سے خبر آتی رہی ہے کہ انیس جو ہے دو وزیر اور دس ممبران اسمبلی نے بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ جاننے سمنا کرتے ان کا کہنا ہے کہ ہم سندھیا کے ساتھ ہے اور سندھیا اگر کوئی پارٹی بناتے ہیں آلک جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے لیکن بھارتی جنتا پارٹی کسی بھی طور پر جو ہے وہ جوائن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو امان نہ کہ اگر وہ بھارتی جنتا پارٹی کو جوائن کرتے ہو کل جنتا کے عدالت میں جب ان کو جانا ہو گا تو وہ کس مو سے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اوٹ جو لیا تھا وہ انہوں نے پندرہ سال کی شیوراج حکومت بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت کے خلاف اوٹ مانگا تھا اور ایسے مگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر ان کا اپنا پولٹیکل کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ساب طور پر کہا جانا لگا کہ مہاراجہ نے اپنے کو بچانے کے لیے اپنے سیاسی کریئر کو بچانے کے لیے شترنج کی مہروں کی اگر بات کریں تو پیادوں کو دعو پر لگا دیا ہے کیونکہ اگر 22 میمبرانی اسمبلی کی اسٹیفیاں قبول ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ جانیے کہ 22 میمبرانی اسمبلی اور بھارتی جنتہ پارٹی اگر کہیں سرکار بنان میں کامیابی ہو جاتی ہے تو یہ تمام لوگ دوبارہ ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے باعث جو دوبارہ جیت کر آ سکے اور پھر یہ بھی ہے کہ کیا ان کو جو ہے دوبارہ وزارت میں موقع ملے گا تمام چیزیں ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جی مہتاب لگتا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر سے ابھی اب سیم کبنلات میں ملاقات کر لی ہے اور اب یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ سپیکر سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں بینگلورس جو ارکان اسمبلی آ رہے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں فلوٹ اس کے لیے ہم تیار ہیں یہ بھی ان کا کہنا ہے تو کہیں نہ کہیں تمام تر آج جو دن ہے مدی پردیش کی سیاست کا وہ سرگرمیوں بھرا رہنے والا ہے آپ تمام لوگوں کو بزی رکھنے والے ہیں آج یہ سیاست دا یقینی طور پر اب ان کے پاس جو ہے اپنا جو کام ہے جو دعوے اور جو وفا کرنے کی باتیں تھی اس سے جب دوری ہوتی ہے تو یہ حکومت جو ہے یا سیاست دا عوام کو کسی اور طریقے سے گمراہ کر کے اولیانے کی کوشش کرتے ہیں اب دونوں پارٹیوں کی بات کریں چاہے بھارتی زندہ پارٹی ہو یا کانگریز دونوں باتیں یہ کہہ رہے ہیں فلوٹ ٹیسٹ کے لیے لیکن جو کانگریز کا بار بار مطالبہ تھا کہ فلوٹ ٹیسٹ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے جب انیس ممبرانی اسمبلی کو پہلے حاضر کیا جائے اور اگر یہ ممبرانی اسمبلی اس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک خاص موقع ہے کہ وہاں پر یہ پیش کر سکے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا موقع جو ہے موقع پیش کیا تھا اور جو ان کا مطالبہ تھا اس مطالبے کو لے کر جو ہے انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا جو مطالبہ کیا تھا وہ جنتہ کی عدالت میں جانا ہے اگر یہ انیس کے انیس جو حاضر ہوتے ہیں چاہے ہم گورنر کے بات کریں یا سپیکر ان پرجاپتی کی بات کریں تو دونوں کی پریٹ کے بعد ہی آتا ہے ہوگا کہ جائے گورنر اپنا کیا موقع پتے اسٹینڈ لیتے ہیں اور پھر اسپیکر کیا ان بائیس لوگوں کے ریزنیشن کو ایکسپ کرتے ہیں اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے ہینا نے کہا تھا کہ اگر کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے کمپٹ زون میں نہیں ہے جی جی تو وہ بائیس میمبران اسمبلی کے بعد جتنے بھی میمبران اسمبلی کانگریس کے بچتے ہیں وہ ایک ساتھ اگر وہ استفاہ دیتے ہیں تو میٹ ٹرم پول کی جو ماؤنا بہت بن جاتی ہے جی مہتاب کیا کچھ یہ بھی خبر ہے کہ بینگلورو سے جو ارکان اسمبلی آ رہے ہیں یہ کتنے بجے تک آئیں گے کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ ائرپورٹ پر جو آہ حفاظتی انتظامات ہے سیکیورٹی ہے وہ کافی آہ چوکسی وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے مہتاب آہ ہے نا جو ہمارے پاس خبر ہے کہ وہاں سے میمبران اسمبلی جو ہے سوائے گیارہ بجے کے قریب آہ بینگلورو سے روانہ ہو ہے تو بینگلورو سے اگر ہم بھوپال کی بات کرتے ہیں تو تقریباً دو گھنٹے کی آہ جو ہے فلائٹ کا سفر ہوتا ہے تو اور یہی وجہ ہے کہ میں دیکھ جیت سے خبر یہاں پر آئی ہے تو یہاں پر آئی جی ڈی آئی جی تمام لوگوں نے جو ہے فوری طور پر بھوپال راجہ پورٹ بھوز ایئرپورٹ کی سیکیورٹی مطافق کر دیا کیونکہ تمام میمبران پر سب کی نظر لگی ہوئی ہے چاہے بی جے پی کی بات کریں یا کانگریس کی بات کریں دونوں کے لیے جیون دائنی یا سنجیونی بوٹی ان دونوں جو ہے انیس میمبران اسمبلی پر لگی ہوئی ہے اور اہی وجہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ حفاظت سیکیورٹی میں پہلے ان کو پیش کیا جائے اور بی جے پی کی جو خواہش ہے کہ پہلے ان کو جو ہے کسی کانگریسی سے ملنے نہ دیا جائے بلکہ ان کو گورنر کے سامنے پیش کیا جائے گورنر کے پیش ہونے کے بعد جو ہے ان کو اسپیکر کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کی جو خواہش ہے اور جس طرح سے باتیں نکل کر آ رہی ہیں کہ ان تمام لوگوں نے استفادے دیا ہے اور اگر گورنر کے سامنے اور اسپیکر کے سامنے اپنی پیشی کر دیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ انہوں نے خود استفادے دیا اور کسی طرح نہیں ہے تو پھر اس کے بعد صورتحال دوسری بنتی ہے اور پھر سییم خود کہہ چکے ہیں گورنر سے ملاقات کرنے کے لیے جو بھی گورنر تاریخ دیں گے فلوٹس کے لیے کانگریس تیار ہے جی مہتاب فلحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے لگتار احمد پدیش کی سیاسی حالات پر ہماری بھی نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے